ایک تو جو بہت ہی ایک اہم کانفرنس جو ہو رہی ہے اسلام آباد میں جو او آئی سی کی آرگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز کی جو فورنڈ منسٹرز ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور افغانستان کی اوپر ایک بڑی ہی سہر حاصل اور تفصیلن گفتگو جو ہے وہ ہوگی وہاں پہ اور یہ یہ اس چیز کی غمازی ہے سارے فورنڈ منسٹرز کا اسلامی کنٹریز سے اسلام آباد میں آنا یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ ہماری حکومت نے جو لیڈ لی ہے افغانستان کے معاملے میں یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اس میں مشترکہ طور پر شامل ہونا ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ پاکستان نے جو یہ سٹپ لیا ہے اور پرائیم مستر نے جیسے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے افغان بہنوں اور بھائیوں کی پوری مدد کریں گے کیونکہ ہمیں اس چیز کا بہت ادراک ہے بڑی سمجھ ہے کہ اس کے افغانستان میں حالات جو ہیں وہ کافی آہ چیلنجنگ ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں آہ اور اگر آہ مل جل کے اسلامی دنیا نے اور دنیا نے ایز اہول آہ وہ اقدامات نہ کیے جو کرنے ضروری ہیں تو افغانستان کے اندر بہت شدید آہ خطرے جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں خاص طور پر آہ جو فوڈ کرائیسس ہو سکتا ہے آہ غزہ کا کرائیسس ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے ان سارے چیزوں کے تناظر میں اور افغانستان کی بہتری کے لیے اور افغانستان کو آگے بڑھنے کے لیے یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت یہ پرائیم سٹر عمران خان کی لیڈرشپ اور شاہ محمود قریشی کی جو سٹوورٹ شپ ہے فارن پالیسی کی اس کے بارے میں ایک یہ ووٹ آف کانفرنس ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آگے بڑھ رہے ہیں پرائیم سٹر جو ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں اسلامی دنیا میں